دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ اپنے موبائل سے زی میل ایک آنٹ بلکل آسان طرح سے کیسے بنا سکتے ہیں زی میل ایک آنٹ کے کیا فائدہ ہیں زی میل ایک آنٹ سے کیا کیا چیز کو آپ لاغ ان کر سکتے ہیں زی میل ایک آنٹ آپ کے موبائل میں کتنا مائنی رکھتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ اس ویڈیو میں سمجھ جائے گا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائٹ چینل کو سب سبسکرائب کر لیں دوستو یوٹیوب سے زوری ٹیپس اور آپ کے زندگی سے کوئی بھی ایسی گھٹنا یا ٹیپس ہو تو ہم اس ویڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ کے لئے بناتے رہیں گے تو دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کے لئے سب سے پہلے جی میل ایک آنٹ بنانی کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جو اپلیکیشن آپ کی یہاں انٹر فیس میں دیکھ رہے ہیں جی می اپلیکیشن کو آپ کو اپن کرنے کے بعد اگر آپ پہلے سے آئیڈیا بنا چکے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس میں جرائے گا اور آپ کو نیا جی میل ایک آنٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ این اوڈر ایک آنٹ اس پر آپ کو ٹچ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹر فیس آئے گا تو سب سے گوگل پر آپ کو ٹچ کرنا ہوگا سب سے گوگل پر ٹچ کرتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ویٹ کرنے کے بعد آپ یہاں انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے کچھ نہ جرائے گا تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں create account create account پر آپ ٹچ کریں گے myself پر ٹچ کریں گے اس کے بعد فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ڈالنا ہوگا آپ کو فرسٹ نیم میں آپ کو ڈالنا ہوگا میں اپنے بھائی کے نام سے ایک آنٹ بنا رہا ہوں s-h-a-d-o-w یہاں ہو گیا shadow اور نیچے ڈالنا ہوگا ہم کو n-a-j-w-e-b آپ اس میں فرسٹ نیم میں اپنے بھائی کا کوئی بھی نام ڈال سکتے ہیں اور نیچے میں بھی اس کے جو سر نیم ہیں اس کو ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں اس کے بعد آپ کو یہاں next پر کلک کرنا ہے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر date month year ڈین اور مہینہ ڈالنا تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے جو اس کا date of birth ہے تو وہ ڈالنا ہے کون کتنے دن کو وہ date of birth ان کا جو سامنے آرہا ہے وہ date of birth ڈالنا ہے تو میں ڈال دیتا ہوں 15 مارچ انیس سو انٹھانوے اور اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے جنڈر جنڈر میں آپ کو فیمیل ہے تو فیمیل ڈال دیجئے میل ہے تو میل ڈال دیجئے تو یہاں پہ میل ہے تو میل ڈال دیتے ہیں میل ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ڈیٹر بڑھ ڈالنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کرنا ہوا جیسی نیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کچھ اپنے حساب گوگل اپنے حساب سے چوچ کرنے کے لئے بولتا ہے کہ آپ اوپر میں سے کوئی لینا چاہتے ہیں تو اوپر سے لے لیں یہاں سے بھی آپ اپنے حساب سے اپنا چنک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی چنک کرتے ہیں اگر آپ اپنے حساب سے وہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یوز موبائل نمبر پہ کلک نہیں کرنا کریٹ یور آن جی میل پہ کلک کرنا ہوگا تو آپ ہم یہی سے لے لیتے ہیں اوپر والا لے لیجئے اور یہاں پہ نیکسٹ کیجئے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پاسپورڈ ڈالنا ہوگا پاسپورڈ کیا ہے پاسپورڈ ڈالنے کے لئے آپ کو ایک کلم اور کمپی کی ضرورت پڑے گی جو کی آپ اس پاسپورڈ کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہیں بھی کوئی چیز میں لاغن کر سکتے ہیں گوگل گوگل آئی ڈی بنانے کے لئے پیلے سٹور آئی ڈی بنانے کے لئے جی میل آئی ڈی بنانے کے لئے واتسپ آئی ڈی بنانے کے لئے فیس بک آئی ڈی بنانے کے لئے ای میل آئی ڈی بنانے کے لئے یوٹیوب آئی ڈی بنانے کے لئے تو آپ ٹیوٹر آئی ڈی بھی بنا سکتے ہیں انہی جی میل آئی ڈی سے تو آپ کو پاسپورٹ سٹرونگ رکھنا چاہیے آپ کا اگر موبائل کبھی کھو بھی جاتا ہے تو آپ اس پاسپورٹ کے ذریعہ آپ وہاں سب کچھ اپنا create کر پائیں گے اپنے پاس پاسپورٹ ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈید فون نمبر مانگ گیا تو یہاں پہ آپ کو سیجن نیچے سکرول کرنا ان پہ کلک کرنا ہوگا جیسے آپ ان پہ کلک کرتے تو آپ کا یہاں جی میل ایک آنٹ بلکل بن کے تیار ہو گیا دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جی میل ایک آنٹ کا یہاں پہ بن کے تیار ہو گیا تو پھر سے آپ کو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہوگا نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ سیجن نیچے سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد یس آئی ایم اگری پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو دو یا ایک سیکنڈ کا ویٹ کرنا ہوگا آپ کا زی میل ایک آنٹ بن کے تیار ہو گیا دوستو بلکل آسان بحثہ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زی میل ایک آنٹ کی اتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سیڈ و نظیب نام سے میں نے بنایا تھا زی میل ایک آنٹ جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں زی میل ایک آنٹ ہمارا بن کے تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے زی میل ایک آنٹ بن گیا دوستو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ زی میل ایک آنٹ بنا سکتے ہیں دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے زی میل ایک آنٹ بنا سکتے ہیں صرف آپ کو اس میں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہوگا پاسپورٹ کی ہی ذریعہ